مافیا، سسلین مافیا، کرپشن، لوٹے یہ پاکستانی سیاست میں ٹرمز نہیں نہیں ہیں عمران خان اس کا بہت تواتر سے استعمال آپوزشن میں بھی کرتے لیں اور حکومت میں بھی کریں اور سپریم کورٹ کے اندر بھی پہلے سسلین مافیا کا ذکر ہوا تھا آج ریلوے کے اوپر موجودہ چیف جسس نے کرپشن کی وہی داستانیں دورائیں اور کہا کہ ابھی بھی سب سے کرپٹ دارہ ریلوے ہیں کل پتا چلے گا شیخ صاحب پیشی ہوگی تو اس کے بعد سوال جواب کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے سبائی حکومتوں کی بعد انتظامی سے پروگرام کا آغاز کیا تھا میں نے آپ کو کی پی کے کچھ بیانات سنوائے عمران خان کے لہور وزٹ سے پہلے وہ جو بیس لوگوں کا ہمخیال گروپ ہے ان کے ایک دو لوگوں کے بیانات ہم نے رکھے ہیں وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں دکھائے گا جی ہم سی ایم سیکٹیر کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں جی اور ہم سپر میسی آف پارلیمنٹ کے خواہش مند ہیں جی اور ہمارے چونکہ ہلکے انتہائی پسمانہ ہیں جی ہم جی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہلکوں میں زیادہ زیادہ ترکیاتی کام ہو جی تو وہ انہوں نے تو ظاہرہ میں یقین دہانی کروائی ہم لوگوں کا کٹھے ہونے کا مقصد صرف یہ تھا سپر میسی آف پارلیمنٹ ہر ایم پی ای کا میرا انڈویجیل کا کوئی ایشو نہیں ہوگا ہر ایم پی ای کا سی ایم آفیس کا کیوں سی ایم آفیس ہمارا ایڈ آفیس ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ فعل ہو بیوکریسی کی طرف سے یہ ایک جنرل ایک ایک میسیج جو ہمیں کنوے ہو رہا ہے ہر ایم پی ای کی انشکائیتی کہ شاید وہ ہر چیز میں ہرڈل پیدا کاری ہے یہ تھا کہ جس طرح آپ دلیورنس کی بات کر رہے تھے کام ہو رہا ہے جتنا بھی ہو رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہم لوگ اکٹے ہوئے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی دلیورنس ہو رہی ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹینین کو گالی نہ بنایا جائے یہ نہ کہا جائے کہ اگر کچھ آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ چیف نیسٹر کمزور پڑ گئے ہیں اور وہاں پر جو چیف سیکٹری اور آئی جی ایم وہ تکڑے ہو گئے ہیں یہ آپ کا تاثر ہے سب کا فی الحال یہ تاثر جی ہر جگہ ہے